سکیمز ہیں آر ڈی ایس ایس کی سکیم میں جہاں بھی کئی تاریں آپ کو نظر آتی ہیں ننگی تاریں جن کو کہتے ہیں اس کو انسولیٹری تاروں کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا جہاں بھی کئی یہ پول کھمبے ٹوٹے ہوئے ہیں یا درختوں پہ تاریں ٹانگی ہوئی ہیں وہ تمام چینج ہو جائیں گی نئے پول لگیں گے اور جہاں بھی آپ کو یہ کوئی 63 کیوئی کا ٹرانسفارمر آپ ریڈ ہو جائے گا سو میں سو پائے سے اوپر ہو جائے گا کوئی بھی ٹرانسفارمر خستہ حالت میں ہے یا لوڈ اٹھانے کی پیسٹیوز کی نہیں ہے زیادہ یا پرانا ہو گیا ہے یہ تمام چینجر ریویم دیسٹریبیوشن اس کو سکیم کہتے ہیں اس میں پورا نیا کر دیا جائے گا اس سسٹم کو اور الحمدللہ اس سکیم کو ہم نے سٹارٹ بھی کروا دیا ہے اسی نسبت یہاں پہ کونسل نے آج ویکما جی پی ڈی سی ایل کے ایسی صاحب کو اور پونچ سے ہمارے جو مینٹننس کے ایکسین ہیں جن کے پاس چارج ہے آر ڈی ایس ایس کا اور بجولی کے ہمارے جو دیسٹریبیوشن کے ایکسین ہیں ان تمام آفیسوان کے ساتھ اور اس سکیم کے کنٹریکٹر کے ساتھ اس سکیم کی مولیٹری کے لیے ایجنسی کے ساتھ ہم نے ایک ڈیٹیل میٹنگ کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ جہاں جہاں مزید ضرورت ہے تو پی آر آئیز کے ساتھ ڈسکس کر کے اس میں آگے بڑھا جائے گا دوبارہ اس زیمن میں میٹنگ ہونے والے ہیں اسی کے ساتھ جو دوسری میٹنگ ہم کرنے والے ہیں ابھی آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہے محکمہ جل شکتی کے ساتھ جو جہاں جہاں کی سکیم کے مطلق ہوگا یہ آپ سمجھ لیں کہ جوری کے لیے یہ بہت بڑی بہت اہم سکیم ہے جہاں 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 مشن ہر گھر میں نال کے ذریعے جل پہنچانے کا گورنمنٹ کا یہ جو وعدہ ہے وہ اس سکیم کے ذریعے پورا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قوم میں یہ سکیم جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے پائپیں بچھائی جا رہی ہیں ٹینکس بن رہے ہیں کہیں سوچ سے پانی اٹھایا جا رہا ہے کہیں فلٹریشنل پلانٹ کے ذریعے سے اٹھایا جا رہا ہے تو اس سکیم کو بھی ہم نے یہاں پہ آج دوبارہ اس کو ہم ریویو کریں گے دیکھیں گے کام کیسے چل رہا ہے کہاں پہ پرابلمز ہے کہاں ٹھیک ادار کی پرابلم ہے کہاں پہ پانی جو ہے وہ مل نہیں رہا ہے کہاں پہ لوگوں کی طرف سے پرابلم ہے تو ہم ڈسکس کیا جائے گا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دو انتہائی اہم جو سکیمیں ہیں ہماری وہ من اور ان پوری طریقے سے ہمارے زلہ میں یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جانی چاہیے تاکہ جتنا بھی پیسہ اس کیلئے آیا ہے وہ غریب سے غریب شخص تک لاسٹ جو کونے میں شخص ہے اس تک سکیم کا فائدہ پہنچنا چاہیے صرف جس طرح نئی دونوں سکیموں کی آپ نے بات کیا جو پہلے ہم کریں جہاں تک کیبل جو بچائی رہی ہے شہر کے اندر پرانے شہر کے اندر وہی پرانے پوروں کے اوپر دوبارہ کھڑی کی جاری ہیں جو پور ستر سال پہلے لگائے گئے تھے آج بھی پور لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکے ہو پائی جارے ہیں ان پہ دوبارہ یہ تاریں بچائی جاری ہیں دوسری طرح جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کئی سر پنچ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے یہ شکائیت آ رہی ہیں کہ جو ان کا جیو ٹیک سروے کیا گیا تھا وہاں نہیں بلکہ دوسری جگہ پہ یہ بنائے جارے ہیں خاص کر کے بدل علاقے کی اگر ہم بات کریں وہاں سے اس طرح کی شکائیتیں زیادہ سامنے آ رہی ہیں دیکھیں میں آپ کے مہادیم سے عوام سے بھی یہ گزارش کر دوں میرے پاس بھی یہ شکائیتات پہنچتی ہیں کہ لوگ آپ کے کہتے ہیں ٹینک یہاں پہ بننا چاہیے ٹینکی یہاں پہ بننی چاہیے دوسری جگہ بن رہی ہے میرے یہ ایک ریکویسٹ رہے گی عوام کے ساتھ بھی کہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت کے لئے یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں محکمہ جانتا ہے کہ ٹینکی کہاں پہ بنے گی تو جس کی وجہ سے پائپے لگنے سے گھر گھر میں پانی پہنچ سکتا ہے محکمہ کو ٹیکنیکل ہدایات کے مطابق کام کرنے دیجئے اس کا تو نہ تو کسی کی زمین میں ٹینک بننے سے نہ تو کسی کو محوضہ ملنے والا ہے نہ ہی کسی کو اس کی نوکری لگنے والی ہے تو اس لالچ کے مدنظر کوئی بھی ہمارا ساتھی یہ نہ کہے کہ میری زمین میں ٹینک بنائیں یا دوسری کی میں بنائیں جہاں محکمہ کو فیزیبلیٹی بہتر لگتی ہے اس میں آلٹی چیوڈ گریوٹی کو دیکھنا پڑتا ہے جہاں جس محلے میں گریوٹی کے حساب سے جو شخص جو محکمہ تغیر کرے گا وہاں لگا ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس چیز کو انشور کریں اس چیز کو یقینی بنائیں کہ پائت کے ذریعے ہر گھر میں پانی ضرور جانا چاہیے اگر کسی کو یہ شکایت ہو کہ میرے گھر میں پائت کے ذریعے پانی نہیں پہنچایا جا رہا ہے تو ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ میرے پاس آئیں اپنے کنسرنڈ ڈی 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 میمبر کے پاس آئیں اس چیز کا آزالہ ہم ضرور کریں گے محکمہ سے ہم پوچھیں گے ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں ہماری طرف سے کہ ہر گھر میں پائت پہنچانا ہمارا برز ہے اور ہم پہنچا کے دکھائیں گے انشاءاللہ اب کس طریقے سے محکمہ یہ کام کر رہا ہے اس میں ہمیں جانے کی ضرور کریں سر فار فلنگ علاقوں کی بات کر اس طرح سے خواس لے لیں تو دو دن پہلے جیسے بارشی ہوئی جتنی سڑکیں تھی ساری ندیوں میں تبدیل ہوگی گروں گروں تک پانی گز گیا سر وہاں کے ان علاقوں کی حالت بڑی خستہ ہے تو کیا ان ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی کہ یہ کب تک وہاں کے جو سڑکوں کو ٹھیک بہتر بنائیں گے دیکھیں یہ اب جس سڑک میں تو گنجائش ہوگی ٹھیکیدار کے پاس یہ مہنک کے پاس فنڈ آویلیبل ہوگا اس کا کام جلد جلد شروع کروا دیا جائے گا جہاں پہ نہیں ہے وہاں ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں مطلقہ آفیسران کے ساتھ سیکشریٹریٹ میں اور اس میں جلد جلد امرجنسی